موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گرہ میں خوش ہوں گے یہ آج میں لے کر آئی ہوں بہت سمپل سی چکن پلاو ریسپی بہت سمپل ہے یونیک سی ٹیسٹ میں بہت اچھی بہت ہی زبردست ماشاءاللہ سے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا میرے ساتھ کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا کیسے لگا آپ کو اس سمپل آئل میں پیاز ڈال دیئے ہیں اس کو اچھے سے براؤن کریں گے اتنا فرائے کریں گے ڈارک براؤن ہو جائیں گے جب ڈارک براؤن ہونے لگیں گے تو ہلکا سب واتر ڈال دیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون واتر واتر ڈالنے سے یہ ہے اس کا جو رنگ چھوڑ دیتا ہے پیاز اپنا بلیک سا اس کے ٹیسٹ عجیب کڑوا آتا ہے تو اس سے واتر ڈالنے سے ہی ہوگا اس کا ٹیسٹ ویسے ہی رہے گا جیسے ہوتا ہے یہاں ہم گرم مسالہ ثابت ڈالیں گے سارا ثابت یوز کریں گے کوئی پسا ہوا یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ اصل میں ہے ہی گرم مسالے والے چکن پلاو اس میں کوئی اور ریڈ چلیز وغیرہ کوئی بھی ایڈ نہیں ہوئی سارے پیاز مچند ایڈٹ نیک کے لئے کے لئے پہلے ہم نے بیوٹر ڈال دیا تھا دو گھونٹ بھرٹر نیکخو میں اس کی جولک خاص کریں گے سارے ہم نے انکالواں پورا ایڈ کیوپ وز ہی ابنشین جب بہت اچھ سارے کریں گے اتنا د nós گرم مسالہ اور کنور کیوبز لگرد جو ڈالے ہیں وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے اچھے سے چکن میں ٹیسٹ آجائے چکن میں یہ نہ کہ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے بہت اچھے سے براؤن کرنا بہت اچھے سے فرائے کرنا کہ بلکل براؤن ہو جائے اور جو سارا مسالہ ہے وہ چکن کے اندر ابزورب ہو جائے جب چکن میں مسالہ لگ جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی یونیک آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب ہم نے اس کے اندر لسن ہے جو پیسٹ ڈال دیا ہے یہ ترمرک ڈال دیا ہے نمک سالٹ اپنے حساب سے ڈال دیجئے اب اس کو اچھے سے فرائے کریں گے یہ سارا مسالہ چکن کے ساتھ ہمارے لگ جائے چکن کے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ لوگ کو کیسا لگا یہ اب ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ہے کافی سارے سے ٹیمارٹر ڈال دی ہے بہت ہی زبردست سے بنیں گے ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنے ڈیلی روٹین کی بھی ویڈیو شیئر کرنی ہے بہت آج کل تھوڑی سی مصروفیات گھر میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے بیزی ہوں بہت جلد ٹائم نکال کے پوری ڈیلی روٹین کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے کیونکہ آپ تو اب میری فیملی کا حصہ بن گئے ہیں یہاں پہ ہم نے یوگرٹ ڈال دینا ہے اس میں یوگرٹ ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو فرائے کرنی ہے اچھے سے بنائی کرنی ہے زبردست سے کہ یہ سارے مسائلیں اندر ایبزورب ہوتا جائے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بتائیے آپ لوگ کیا چل رہا ہے کیسا موسم ہے کیا در ویدر ہے اور سردیوں کی کیا کیا ڈیشیز بنا رہے ہیں کیا چل رہے ہیں آج کل آپ لوگ کی طرف ضرور شیئر کیجئے کہ میرے ساتھ بہت خوشی ہوگی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز سپورٹ می لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کومیٹ ایز ویل اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں میرے انسٹا کے پیج کو بھی فالو کر دیں اچھی سی بنائی کریں گے اس کی بہت اچھی سی بنائی ہو جائے اس کے بعد آگے کریں گے بہت اچھے سی بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم وارٹر ایٹ کریں گے ابھی اس کے اندر ہم وارٹر ایٹ کر رہے ہیں اچھے سی بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ جنم یہ ہم نے گرین چلی ڈال دی اس کے اندر گرین چلی اچھا خاصی ڈالی تھی کیونکہ ہم نے کوئی اور میٹس یوز نہیں کی تو اس کے اندر ہم نے گرین چلی کا زیادہ استعمال رکھا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا لازمی یہ ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیا یہ چاول ہم نے بھگو کے رکھے تھے تقریباً 20-25 منٹس گری اب ہم نے پانی جب اور گیا اس میں مبال آگیا ہم نے چاول ایڈ کر دیا اب پانی جب ہلکا رہنے لگ جائے گا ہلکا ہلکا پانی ہوگا ہم اس کو دم کیلئے رکھ دیں گے یہ پانی ہلکا رہ گیا اب ہم اس کو دم پر لگا دیں گے یہاں دم ہو گیا اب ہم نکالنے لگے ہیں پھر چیک کر رہی تھی میں کہ کیسے ہیں گل گئے چاول اچھے سے بہت مزے کے بنے تھے یہ تھی میری آج کی ویڈیوز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کریں تنکیو